اسلام علیکم ناظرین آسف کرچن تبتی آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج ہم آپ کو گلگت بلتستان کی خوبصورت اور بلند ترین کرکٹ سٹیڈیم سرمو انگشی سے یہ خوبصورت مناظر دکھا رہے ہیں یہ گرون پاکستان کا بلند ترین وسیو عریض خوبصورت سٹیڈیم ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں چاروں طرف مٹی کے خوبصورت چمکتے ہوئی ٹھیلیں موجود ہیں اور بیج میں قدرتی گاس سے ہرا برا ایک خوبصورت سٹیڈیم یہاں پہ قدرت کی طرف سے اللہ کی طرف سے ہمارے لئے بہت بڑی نیامت ہے اور ساتھ ہی سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے پاکستان کا خوبصورت ترین پہاڑی چوٹی مشہب روم جسے کیون بھی کہا جاتا ہے مشہب روم کا بھی آپ یہاں سے اس گرون سے خوبصورت نظارہ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ صرف کرکٹ کی بات نہیں یہاں پہ اگر ہم چاہیں تو فٹوال کرکٹ ہاکی اور بھی دیگر سپورٹس کے لئے بھی وسیع واریس جگہ موجود ہیں لیکن ہماری گورنمنٹ کی یہاں پہ کوئی توجہ نہیں ہے اس خوبصورت جگہ کو آج تک کسی نے پروموڈ نہیں کیا آج ہم آپ کو سوشل میڈیا کے ذریعے یہ دکھانا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی ایک اور مزے کی بات اگر ہماری انتظامیہ چاہے ہماری ٹوریزم ڈپارمنٹ یا سپورٹس ڈپارمنٹ چاہے تو یہاں پہ وسیع واریس میدان موجود ہے یہاں پہ آپ کار ریلی کا انقاط کیا جا سکتا ہے جس طرح سکردو سرفرنگا میں کار ریلی کا انقاط کیا جاتا ہے کول ڈیزرٹ سرفرنگا میں بلکل اسی طرح یہ بھی ایک کول ڈیزرٹ کی طرح بہت ہی نرم اور چگنی مٹی کا پہاڑ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیلے خوبصورت یہاں پہ گاڑیاں بھی چلاتے ہوئے آپ روٹس بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لوگ شوقین حضرات آکے اپنی ڈرائونگ کے مزے لے سکتے ہیں ایڈونچر کے حساب سے بہت یہ خوبصورت جگہ ہے زلے گانچے میں اس طرح کا خوبصورت وسیع واریس میدان کہیں پہ بھی موجود نہیں اور مزے کے بعد گلگت بلتستان میں سکردو ایک وسیع واریس کھلی فیزہ واری جگہ ہے سکردو کے بعد واحد یہ جگہ کھلی فیزہ اور وسیع واریس میدان سے حامل مالا مال ویلی ہے یہاں پہ اگر ہماری سپورٹس انتظامیت چاہے تو کار ریلی کا انتقاد کرتے ہوئے یہاں پہ ٹوریزم کو فروغ دیا جا سکتا ہے ٹوریزم کی مزید مواقع اور یوتھ کے لیے خوبصورت انوائرمنٹ آپ پروائیڈ کیا جا سکتا ہے تو ساتھ ہی یہاں پہ ٹورنامنٹ چل رہا ہے اس ٹورنامنٹ کو لوکل یوتھ نے ارگنائز کیا ہے اس میں سرمو سکرچن سپورٹس کلپ کا بہت تو محنت شامل ہے خود اپنے مدد آپ یہاں پہ پیچھ تیار کیا ہے سیمنٹ سے بنا کر پیچھ خود اپنی مدد آپ کے تحت بنائے ہیں جوانوں نے اور ساتھ ہی اس ایریا میں تھوڑا پانی کا ایشو ہے تو اوپر بروک سے پانی لاتے ہیں تو پانی بھی جوانوں نے خود اپنی محنت سے اوپر جا کے اس جگہ کو سراب کرتے ہوئے اس میدان کو آباد کیا ہے اور آج یہاں پہ لوکل سطح پہ ٹورنامنٹ کا انقاد بھی خود اپنے مدد آپ کیا یہاں پہ گورنمنٹ کا کوئی سپورٹس یہاں پہ نہیں رہا زلی سپورٹس افیسر صاحب کا کوئی ادھر ہمارے لئے تاؤن نہیں ہے یہاں پہ اگر گورنمنٹ تھوڑا توجہ دے یہاں پہ کوئی ٹورنامنٹ اور خوبصورت ایونٹ سے یہاں پہ انقاد کیا جائے جس طرح اسکردوم میں پچھلے دنوں پتنگ بازی کا انقاد کیا گیا سرپرنگاں میں بلکل ادھر بھی کر سکتے ہیں اگر یہاں پہ بھی کائیڈ فلائنگ کریں تو بہت ہی خوبصورت جگہ ہے اور ساتھ ہی یہاں پہ آپ دیگر سپورٹس کے لئے بھی کلائمبنگ کے لئے بھی جگہ موجود ہیں یہاں پہ آپ چاہے تو ڈرائیونگ کے لئے بہت ہی زبردست جگہ موجود ہے اور ساتھ ساتھ سپورٹس کے سارے یہاں پہ ایونٹس آپ مناقض کر سکتے ہیں پولو میچ کے لئے بھی آپ یہاں پہ وسیواری سے جگہ موجود ہے یہاں پہ صرف کمی ہے تو صرف ایک چیز کی کمی ہے گورنمنٹ کی ادم توجہی ہی ہے دوسری بات یہاں پہ پانی کا تھوڑا شاٹیش ہے پانی کے لئے گورنمنٹ اگر ادھر تھوڑی سی فنڈنگ کرے تو کوئی سسٹم کرے تو یہاں آپ خوبصورت ایک سپورٹس کمپلیکس بنائے جا سکتے ہیں یہاں پہ روڈ کا بھی ایزی ایکسس ہے خپلو شہر سے یہ جگہ بیس پچیس منٹ کے ڈرائیو پہ موجود ہے پچیس منٹ میں آپ اپنی کار یا بائک یا کسی بھی چھوٹی گاڑی پہ بھی آپ ادھر آسانی سے آسکتے ہیں الگرس آپ بائی سیکل پہ بھی یہاں تک آرام سے پہنچ سکتے ہیں یہاں ٹرک ایبل روڈ موجود ہے اور ساتھ ہی اگر چاہے تو ادھر بہت ہی پرسکون فیضہ موجود ہے اور سامنے مشبروں کا آپ خوبصورت نظارہ بھی کر سکتے ہیں اور یہ اگے اوپر آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں نیچے پورا خوشے ویلی مچھولو ویلی تلیس ویلی حلدی ویلی غرسے ویلی سلنگ ویلی سرمو ویلی سب کا آپ ادھر سے خوبصورت نظارہ کر سکتے ہیں تو ٹوریزم کے حساب سے یہ بہت ہی خوبصورت جگہ ہے تو میں چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ اس پہ تھوڑی توجہ دے اور یہاں ٹوریزم اور سپورٹس کے لئے تھوڑا مواقع پیدا کریں بہت بہت شکریہ ابھی اچھی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اسلام علیکم اللہ حافظ